ہلو ایبریون ویلکم بیک ٹو چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ اچھے ہوں گے تو چلیے آج کی نئی کلاس کی شروعات کرتے ہیں کل ہم نے کور کیا تھا ڈے تیس اور آج ہے ڈے چو بیس کل ہم نے اتراخن ایم سی کو سیریز کو کور کیا تھا جو کی ون لائنر ہے پارٹ ون اور آج ہے پارٹ ٹو ون لائنر ایم سی کو تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں یا دیو آبیتہ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے پہلے ایم سی کیو ہے اتراخن راجہ کا سب سے کم ساکھ سرطہ والا جلہ کون سا ہے تو ادھم سنگر ہے آپ کا راجہ کا سب سے کم ساکھ سرطہ والا جلہ اگلا ہے اتراخن راجہ کا سب سے ادھک محلہ ساکھ سرطہ والا جلہ کون سا ہے دہرہ دون آپ کا اس میں سئی آنسر ہے 78.5% نیکسٹ ہے اتراخن راج کا سروادک پرش شاکھ سرطہ والے جللہ کون سا ہے تو سعی آنسر ہے رودر پریاغ 93.9% تو نیکسٹ ہے بہت گرانتوں میں اتراخن کا علیک کس نام سے کیا گیا ہے تو ہمونت آپ کا سعی آنسر ہے بہت گرانتوں میں اتراخن کے لیے ہمونت سبد پریوک کیا گیا ہے نیکسٹ ہے اتراخن کے کس جللے کو بھارت کا لیچین اگر کہتے ہیں تو اتراخن راج کا جو جللہ ہے وہ ہے دہرہ دون تو اسے بھارت کا لیچین اگر بھی کہتے ہیں نیکسٹ ہے اتراخن راج کی کس جللے میں سات تال جھیل استث ہے تو نینی تال جللے میں ہے سات تال جھیل نینی تال آپ کا سعی آنسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن کی کس جللے میں ہکا کلب استث ہے تو علموڑ جللے میں ہکا کلب استث ہے علموڑ جلل آپ کا سعی آنسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن راج میں کل کتنے راستر ادیان ہیں تو چھ راستے ادیان ہیں اتراخن راجے میں راستے ادیان نیکسٹ ہے اتراخن راجے کے ایک جلے میں لال بہادر شاستری اکادمی سنستان استطح ہے تو مسوری آپ کا اس میں سہی آنسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن راجے کا کونسا سہر پہاڑوں کی رانی کے نام سے مشہور ہے مسوری آپ کا سہی آنسر ہے یوں تو آپ نے سنا ہوگا کہ پہاڑوں کی رانی مشہوری کو کہتے ہیں نیکسٹ ہے اتراخن کا سروادک اونچا پروت شکھر کونسا ہے تو نندہ دیوی پروت شکھر سہی آنسر ہے راجے میں جو سروادک اونچائی پر جو سکھر استطح ہے وہ ہے نندہ دیوی پروت شکھر نیکسٹ ہے اتراخن راجے کا سروادک جنسنکھا والا نگر ہے تو دہردون آپ کا سہی آنسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن میں استطح پرسید رشکیش تیرت استل کس ندی کے کنارے استطح ہے تو گنگا ندی کے کنارے ہے آپ کا رسی کےش اتراخن کے کس جلے میں سات تال جل استث ہے نینی تالی ایم سی کو ابھی پوچھا گئے تھا نیکسٹ ہے وشو وکھیات فولوں کے گھاٹی اتراخن راجے کے کس جلے میں استث ہے اب آپ چمولی جلہ اس میں آپ کا سی آنسر ہے باقی آپ کو تو پتہ ہوگا ویلی آف فلاورز چمولی جلے میں ہی استث ہے اگلہ ہے اتراخن راجے کے پرتھک کرن کا مول کارن کیا ہے پروتی ہے جنوں کا پچھڑاپن ایوم نردھنتا یعنی پروتی ہے جو لوگ ہیں وہ کافی پچھڑے ہوئے ہیں اور وہاں کی جو جنتا ہے وہ کافی نردھن ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ راجے کے پرتھک کرن کا مول کارن اگلہ ہے کوٹیسور گفہ اتراخن کی کس جلے میں استث ہے تو رودر پریاغ آپ کا سی آنسر ہے رودر پریاغ جلے میں ہے آپ کا کوٹیسور گفہ نیکسٹ ہے راست پرتی دوارہ اتر پردیش پنرگٹھن ویدھے ایک دوزار ہنسطہ چھریت کیا گیا تھا تو اٹھائیس اگست دوزار کو آپ کا اس میں سی آنسر ہے اگلہ ہے اتراخن راجے کا سب سے پرانا انجینئرنگ ویشو ویدھیالے کونشہ ہے تو رودر کی ویشو ویدھیالے اس میں سی آنسر ہے نیکسٹ ہے راجے کا کتنا پرتیشت بھاگ ون چھیتر سے اچھا دیت ہے تو پینتالیس دسملو تیتالیس پرتیشت آپ کا اس میں سی آنسر ہے اتراخن راجے کے کس جلے میں راجے ون سیوہ مہا ویدھیالے اسطیت ہے دہرہ دون آپ کا اس میں سی آنسر ہے پریسید کیمٹی جلپرپات اتراخن راجے کے کس پہاڑے اسطان پر ہے تو مصوری اس میں آپ کا سی آنسر ہے کیمٹی جلپرپات بریٹیس سرکار کے ساسنکال میں اتر پردیش کی گریش مکالین رازدھانی کیا تھی تو نینیتال تھی ہے بریٹیس سرکار کے ساسنکال میں جب اتر پردیش ہے تو اس سمیں اتر پردیش کی جو گریش مکالین رازدھانی تھی وہ تھی نینیتال نیکسٹ ہے اتراخن کا کتنا پریتیسید بھاگ میں کرشی یوگ بھومی ہے تو تیرہ پوائنڈ جیرو سکس پریتیسید آپ کا اس میں سی آنسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن کی کس جلے میں سروادک جنجاتی ہیں پائی جاتی ہے تو ادھام سنگھ نگر آپ کا اس میں سی آنسر ہے ادھان سنگھ نگر جلے میں سروادک جن جاتیاں پائی جاتی ہے نیکسٹ ہے اتراخن راج کے حریدوار جلے میں استطعت ہر کی پاڑی یا پیڈی کا نرمان کروائے تھا تو وہ کروائے تھا راجہ وکرمہ دیتی نے اگلا ہے اتراخن کا سب سے اونچا باندھ کونسا ہے تو تھیری باندھ آپ کا اس میں سیانسر ہے جو کہ بھاگی رہتی ندی کے کنارے پر استطعت ہے نیکسٹ ہے تاٹا انسٹیٹوٹ آف فنڈامینٹل ریسرچ ممبئی کے سہ بھاگیتہ کے تین میٹر ویاس کی ایشیا کے سب سے بڑی دوربین اتراخن میں کس سطان پر استطعت کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا ہے آپ کا نینیتال جلے کے دیو اسطل میں نیکسٹ ہے اتراخن راج کے کس سطان پر ون یا جیو جنت رکھشک پریس سکشن کے اندر استطعت کیا گیا ہے تو کالا گھر آپ کا سیانسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن راج کے کس جلے کو چھوٹا کشمی کہتے ہیں تو پتھو رگر اس میں آپ کا سیانسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن راج کے کس جلے کو راج کا ون نگر کہتے ہیں تو راج کا جو ون نگر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیرہ دون کو نیکسٹ ہے اتراخن کی ارث بیوستہ کو کیا کہا جاتا ہے تو منی آرڈر ارث بیوستہ کہتے ہیں اتراخن کے ارث بیوستہ کو نیکسٹ ہے اتراخن ویدھان سبا میں انگلو انڈین سمدائی کے منونیت سادشیوں کی سنکھیا کتنی ہے تو وہ ہے ایک نیکسٹ ہے ورس 2011 کی جنگرنہ کی انوشار اتراخن راج کی دشکیت جن سنکھیا اردی در کتنا ہے تو اٹھارہ پوائنٹ اکاسی پرتیسیت آپ کا صحیح آنسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن راج میں کتنا پرتیسیت بھاگ اس تھائی چارہ گاہ بومی ہے تو 3.49% آپ کا صحیح آنسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن راج میں کس پرکار کے فالوں کا اتپادن ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے سی توسن جلوائیو والے فل نیکسٹ ہے اتراخن راج کے کس استان پر کاغذ بنانے کا ادیوگ استث ہے تو قلعہ کو آپ کا اس میں صحیح آنسر ہے نیکسٹ ہے اتراخن راج کے گڑھوال جلے کا پرانچی نام کیا ہے تو خشدیس آپ کا صحیح آنسر ہے نیکسٹ ہے گوویند ونیجیو ابیاران اتراخن راج کے کس جلے میں استث ہے تو اترکاسی جلے میں ہے آپ کا گووین ونیجیو عبیاران لاسٹ اور نیکسٹ کویسٹن ہے آپ کا بدرینات کے پاس استیتھ پھولوں کے گھاٹے راستے اودیان کے ستاپنا کس ورس کی گئی تھی تو وہ کی گئی تھی آپ کے ورس انیس سو اکاسی میں دوستو یہ تھا ہمارا ڈی چوویس جس میں کی والنائنر ایم سی کیوز تھے پارٹ ٹو کل ہم نے کور کیا تھا پارٹ ون تو ہوفیلی کہ آپ نے وہ والی ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی اور یہ والی بھی دیکھ لی آج کل ڈیلی کلاسے چل رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کر کے all notification پر کلک کر کے روز آپ ہماری کلاس جوائن کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اب پسند آئے ہے تو لائک کیجئے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو گروپ سی یا UKPSC اور UKSSC کی تیاری کر رہے ہیں تو شکریہ 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 شکریہ